اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج بہت دنوں کے بعد میں یہ ویلوگ اپنا کمپلیٹ کر سکی ہوں تھوڑی سی میری طبیعت خراب تھی تو اس وجہ سے میں وائس آور نہیں کر سکی تو یہ میرا ایک دعوت ویلوگ ہے اس میں میں نے بنائی ہے مندی جس کی ریسپی سب آنے والے بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے اور میرے سارے جاننے والے عزیز احباب مجھ سے اس کی ریسپی جو ہے وہ فردن فردن مانگتے رہیں تو میں نے سوچا کہ میں ان کو ہر ایک کو الگ لگ سے کیا ریسپی دوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی ریسپی تو یہ میرا دعوت ویلوگ ہے لیکن اس دعوت میں میں نے تو صرف بنائی تھی مندی اور سلات اور اس کے ساتھ میرے ذمہ تھی سوئیڈ ڈش جو کہ میں نے بائے کی تھی باہر سے جو میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی ہم لوگ یہاں پہ اپنا ٹائم بچانے کے لئے سم ٹائم جو ہے سوئیڈ ڈش پائے بھی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بہت ساری ورائٹی جو ہے پیکٹس میں سوئیڈ ڈش کی بھی ملتی ہے تو میں نے کیا تھا بائے دال کا حلبہ جو کہ بہت مزے کا ہے اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہ دیکھئے یہ میری مندی ہے جو میں نے بنائی تھی اور یہ اس کی بعد میں ایک لکھ دیکھیں آپ دعوت کے بعد اس کے لئے میں نے لی تھی شینک میری ریسپی میں فیفٹین پیس شینک لی گئی تھی اس کو میں نے دو پیس کروا لیے تھے ہاف کٹ کی ہوئے درمیان میں سے آپ اس کی جگہ پہ چکن مٹن بیف کوئی بھی میٹ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی شیپ کا کسی بھی سائز کا یا آپ پوری جو ہے وہ مٹن کی ران یوز کر سکتے ہیں یا آپ پوری چکن فل جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے ڈالا ایک شان کا پیکٹ مندی کا اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جائے گی اور پانی ڈالا اور میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا اتنا اس کو کور کر کے رکھ کے پکایا میں نے کہ یہ جو میٹ ہمارا بلکل ٹینڈر ہو گیا اور یہ جو مسالہ تھا اس کے اندر رچ گیا آپ نے اس کے اندر بلکل بھی کوئی ایکسٹرا نمک میرچ مسالہ نہیں ڈالنا اس کونٹیٹی میں اگر آپ تھوڑی کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں کوئی ایک چکن پیس ہے تو پھر آپ مسالے کو جو شان کا پیکٹ میں نے پورا ڈالا ہے اس کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو پھر ایسا کریں کہ اس کو ہاف یوز کر لیں اگر آپ چکن میں بنا رہے ہیں اور تھوڑا میٹ ہے اس کے لیے یہ میں نے اس کو سارے مسالے ڈال کے آپ کے سامنے رکھ دیا پکنے کے لیے اس کو درمیانی آنچ پہ میں نے پانی ڈال کے پکایا اتنا کہ یہ سارا میٹ اتنا سافٹ اور ٹینڈر ہو گیا تھا کہ موں میں ڈالتی گھلتا جاتا تھا آپ کو شاید میرا تھوڑا سا سانس محسوس ہو اس ریکارڈنگ میں کیونکہ مجھے تھوڑی سی سانس کی پرابلم ہو رہی ہے اسی وجہ سے میں اتنے دن سے اس کی وائس ریکارڈنگ نہیں کر سکی یہ میٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ہلکی آگ پہ تھوڑا تھوڑا سا ہو رہا ہے آلموسٹ ریڈی ہونے کے قریب ہے تو ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اس کے لیے میں نے لیے تھے دو بڑے سائز کے پیاس اگر بڑے نہیں ہوں تو آپ میڈیم سائز کے لے لیں میں نے رائس لیے تھے چھ مگے ہمارے جو گھروں میں عام ہم چاہے کے مگ یوز کرتے ہیں کے ساتھ اپنی رائس میئر کرتی ہوں اور میں پر کپ جو ہے وہ ایک ٹی سپون سالٹ کا ڈالتی ہوں رائس میں تو میری ہمیشہ میئرمنٹس ہی ہوتی ہے اس کے لیے اب ہم اس آئل میں جو ہے یہ پیاس اس کو تھوڑا سا براؤن کر کے فرائی کر کے نکال لیں گے یہ ہماری ٹاپنگ کے کام آئے گا تو اس کو اس لیے ہم تھوڑا سا کلر اس کا زیادہ کریں گے یوشلی ریسٹورنٹس میں جائیں یا آپ کچھ لوگ فاسٹ کرنے کے لیے جو فرائیڈ اونین ہوتا ہے بازار میں مارکٹ میں ملتا وہ یوز کرتے ہیں میں وہ یوز نہیں کرتی مجھو اس میں ہلکی سی کوئی ہیک محسوس ہوتی اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو میری پریفرنس ہوتی ہے کہ میں فرش اونین جو ہے فرائی کر کے اپنی ریسپی میں یوز کروں بہت سے چور دروازے ضرور دیکھتی ہوں کام چوری کے اور جلدی جلدی کام کرنے کے لیکن ٹیسٹ پہ میں کمپرومائز نہیں کرتی اگر کسی چیز کا ٹیسٹ مجھے اچھا نہیں لگتا تو میں اس کے لیے کوئی اس کے اندر ڈالی ہے یخنی جو ہم نے میٹ کیا تھا کھوک شینک کا مندی کے لیے اس میں سے میں نے کچھ یخنی جو ہے نکال کے کپ میں رکھ لی تھی تا کہ میں وہ رائس میں یوز کر سکو اور رائس میں بھی میٹ کا تھوڑا سا فلیور مست آ جائے آپ میں سالٹ ڈال رہی ہوں اب میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ میرے پاس تھے رائس سکس کپ سکس کپ کے حساب سے میں سکس ٹی بھون لیں گے تا کہ پیاس جو ہے وہ تھوڑا سا ٹینڈر ہو جائے یہ جو تھوڑی سی یخنی میرے پاس بجی ہوئی تھی میں وہ بھی ایڈ کر دی اب میں اس کو آپ کے سامنے اچھی طرح سے بھون گی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو اپنی دعوت کی کچھ شاید آئیڈیا ہو جائے کہ میں کیا دکھانا چاہ رہی ہوں لیکن یہ بہت مزے کی اور بہت فنی ہے یہ دیکھیں مسالہ تقریباً بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی آپ نے سوک کر رکھے ہوئے تھے رائس اس کے حساب سے ہم اس میں پانی ڈالیں گے یوشلی ایک کپ کے برابر جو آپ کا ڈبل پانی جاتا ہے لیکن میں ڈبل نہیں ڈالتی میں ہمیشہ ایک کپ کے ساتھ پانی ڈالتی ہوں یعنی ڈیڑھ کپ تھوڑا سا پانی ہمیشہ میں نیچے رکھتی ہوں تاکہ ہمارے جو چاول ہیں وہ سوف نہ ہوں جڑے نہ ورنہ میرے بچے بھی کہتے ماما یہ تو کھچری بن گئی تو اس میں ہم پانی ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈال لیں گے رائس اور ان کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ بہت آسان ڈیش ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹینیج بچیاں بھی اس کو بنا سکتی ہے اور بہت دیکھنے میں فینسی اور لگجری اس کی اوورکوک نہ ہو جائیں تو اس کو اب آپ دیکھیں یہ پانی ڈرائے ہو چکا اس میں دم لگانے کے کلوز کلوز ہیں جب پانی بلکل ڈرائے ہو جائے گا تو میں اس کو بلکل لو ہیٹ پہ لجا کے دم لگاؤں گی اور میں دم اوون میں نہیں لگاتی چاہے رائس کم ہو زیادہ ہو میں رائس کو دم سٹوف کے اوپر ہی لگاتی ہوں مجھے اوون کے اندر رکھنا ایک 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 ایفرڈ لگتی ہے ہماری مائے بھی دم رائس کو سٹوف کے اوپر ہی دیتی نہیں اس زمانے میں تو ہمیرے ہمی مجھے یاد ہے اگر ہیٹ کو اور زیادہ لو کرنا ہوتا تو تو نیچے توا رکھ دیتی دیں یہ دیکھیں رائس ہمارے ریڈی ہیں سٹیم آؤٹ ہو رہی ہے یہ میرا بڑا سارا پتیلہ ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید یہ چھے کپ رائس نہیں ہے لیکن یہ بہت زیادہ رائس تھے اور میرے ختم ہو گئے تھے تو یہ ہمارا جو شینک ہے میٹ آپ کے سامنے دیکھیں یہ بھی ریڈی ہے اس کو فائنل ٹچز کے اوپر میں ہلکا سا اس میں آئل ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھونوں گی اور اگر آپ کا دل کرے تو آپ اس پوائن پر اس کے اوپر اور اچھی طرح سے رج چکے ہیں اب ہم اس کی جو ہے وہ ڈش آؤٹ کریں گے اس کی ڈیکوریشن کریں گے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کی ہلپ لی ہے یہ آپ کے سامنے میرے رائس میری میٹ شینک اور یہ میرے کچن کی تھوڑی سی صورتحال یہ ڈش جس کے اندر مجھے ڈش آؤٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں جناب میرے بیٹی میری نان گرم کر رہی ہے ایک نظر میرے جو ریڈی کیے ہوئے رائس تو جناب یہ میں رائس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں اس کے لیے ہم بلکل ایک نائیوں والا طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ پلیٹ لے کے اس کے ساتھ رائس نکالتے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے چمچ کے ساتھ اتنی بڑی کونٹی کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں تھنڈے ہو جاتے ہیں یا آپ کو مہینے لگ جاتے ہیں ڈش کو بھرتے بھرتے تو یہ ایک نائیوں والا طریقہ ہے میرے میاں تو بہت اس سے چڑھتے ہیں بات ساری لیڈیز جو ہیں زیادہ کونٹی کے لیے اسی کو ہی یوز کرتی ہیں تو اس کو ہم رائس کو سب سے پہلے نیچے ڈالیں گے پھر اس کے اوپر میٹ ڈیکوریٹ کریں گے اور اور پھر میں نے کچھ نٹس آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا ڈالنا چاہتے ہیں ریزن ہیں میرے پاس پیشتہ ہے اور کچھ آلمنڈ ہیں ان کو میں نے ایک ٹیبل سپون آئل ڈال کے نون سٹیک پین کے اندر جو ہے وہ فرائی کر رکھا ہوا ہے تو وہ ہم اس کو اوپر ڈیکوریٹ کریں گے سپرنکل کریں گے یہ ہماری ڈش کی فائنل لکھ ہوگی تو یہ میٹ آپ کے سامنے اب میں اس کو ایک ایک پیس کو پکڑ کروں گی میں نے کچھ میٹ تھوڑا سا اس کے اوپر زیادہ ہی رکھا تھا تا کہ مجھے دوبارہ اس ریکارڈنگ میرا بیٹا کر رہا ہے میں نے کوئی کیمرا سیٹ نہیں کیا کوئی سٹینڈ لگایا ہے تو اس سے ہیلپ لی ہے مجھے جو ہے نا سٹینڈ لگا کر ریکارڈنگ کرنی تھوڑی سی ابھی مشکل لگتی ہے شاید میری پریکٹس نہیں ہے آہستہ انشاءاللہ میں اس کو بہتر پریکٹس کر جاؤں گی تو اب اس کے اوپر ہمارا آگیا ٹائم ٹاپنگ کا جس کے لیے ہم نے جو اونین فرائی کر کے رکھے تھے اب میں اس کو سپرنکل کر رہی ہوں پھر اس کے ساتھ جو ہم نے نٹس فرائی کیے تھے فرائی تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے ایک قسم کے ساتھ کیے تھے میں نے ہلکے سے آئل میں کچھ ہم ہیلتھ کا بھی تھوڑا سا خیال رکھ نہ ہوتا ہے تو یہ ایک کچھ فائنل لوک ہے میری مندی کی جو کے ٹیبل پر رکھنے کے لیے ریڈی ہے اور مہمان جو ہیں وہ میرے بھوک سے بے حال ہیں اس لیے میں باقی ٹیبل کی ویڈیو نہیں بنا سکی آپ اسی سے کام چلائیں تو جناب یہ ہے دال کا حلوہ میں نے آپ پیکنگ دکھا دی یہ کچھ اس طرح سے پیکٹ سے نکلتا ہے تو جناب یہ میں نے اپنا حلوہ جو ہے نکال لیا اب میں اس مزے کا حلوہ لگتا ہے اور بہت ریزنیبل پرائسز میں یہاں سے مل جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کو جو ایک فنی چیز دکھانا چاہتی تھی جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اس ویڈیو کے اند تک ضرور ساتھ رہیے گا وہ یہ ہے ہمارے ہاں کا رواج ہے باری پہن کے پکچر بنائی اور وہ پکچر اتنی خوبصورت آئیں تو آپ دیکھیں کہ یہ دیفرنٹ سوٹ ہیں اور جوتا ایک ہے جس کو ہم نے تو بہت انجوائے کیا بہت خوبصورت سب کی پکچر آئیں تھی میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنا یہ شیئر کر داوت ویلوگ جس میں بنائی تھی میں نے مندی اگر آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میری حوصلہ افضائی کیجئے گا ہماری مندی بھی ختم ہو گئی اور میری ویڈیو بھی ختم ہو گئی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ